سو آئیے ہم پڑھیں گے دوسرا کرنتیوں سو آئیے ہم پڑھیں گے دوسرا کریں ہم پڑھیں گے دوسرا کریں ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے لیکن یہ وہ جیلس نہیں یہ ایک دوائن جیلس کی بات ہو رہی ہے دوائن جیلس کیا ہے کہ پرمیشور آپ کا پتہ ہے اور آپ خدا کے بچے ہیں اور پرمیشور آپ کے لیے دوائن جیلس رکھتا ہے کہ آپ اس کے ہیں اور اس کے ہی ہیں اور کسی کے نہیں وہاں پہ کہلے کہا میں تمہارے لیے ایشور یہ دھن لگائے رہتا ہوں وہ کہتا ہے میں ایک جیلس میں ایک انکھ میں رہتا ہوں میرے اندر ایک ہلچل بنی رہتی ہے میرے اندر ایک جل جلا سا میرے اندر ایک دھن سی لگی رہتی ہے دھن لگنے کا مطلب اس کا دھیان ایک طرف لگا رہتا ہے وہ اپنا دھیان ہمیشہ پرمیشور کی اور لگائے رہتا ہے پرمیشور کی اور تاکتا ہے پرمیشور کی اور دیکھتا ہے اس بہن کے لیے اس بھائی کے لیے اس کلیسیا کے لیے مرنڈے کی روپڑ کی چمکاور صاحب کی پنجاب کی انڈیا کی ودیشوں کی الگ الگ کلیسیا کے لیے وہ دھن لگائے رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک رسپونسیویلٹی دھی گئی ہے مجھے ایک جمعیواری دھی گئی ہے کہ میں اس جمعیواری کو کہیں کھو نہ دوں میں اس جمعیواری کو نبھا سکوں اور کیسے نبھا سکوں میں تمہیں پویتر کواری کی طرح پربو کے سامنے پیش کر سکوں ایک پاسٹر کی یہ رسپونسیویلٹی ہوتی ہے ایک پاسٹر کی جمعیواری ہوتی ہے کہ وہ کلیسیا کو پویترتہ سے شدتہ سے پیورٹی کے ساتھ یشو مسیح کے سامنے کھڑا کریں ایک پاسٹر کو یہ پرمیشور نے رسپونسیویلٹی دھی ہے یہ کوئی ایسا دھارمکستان نہیں آپ آئے آپ نے ماتھا ٹکا آپ نے ارادنا کی آپ نے لنگر کھایا اور آپ واپس چلیں گے یہ ایک ایسی حضوری ہے یہاں پر پرمیشور نے اپنے داز کو ایک جمعیواری دی ہے کہ ایک ایک وشواسی کو صحیح رکھنا ہے جب تک یشو مسیح نہیں آ جاتا اور انہیں صحیح رکھ کے پربو کے سامنے پیش کرنا ہے جوڑ سے بولیں گے ہالیلویہ وہ کہتا ہے میری جیلس پرمیشور جیسی جیلس ہے آپ کو بتائیں کئی بار ہمارے اندر جیلس آ جاتی ہے یہ میرا سوٹ ہے یہ میری گاڑی ہے یہ میرا بچہ ہے پرمیشور بھی ایک دوائن جیلس رکھتا ہے وہ کہتا ہے جو میں ہوں مجھ سے نیچے ہیں سارے مجھ سے اوپر کوئی نہیں اگر مان لو آپ کے پتا نے آپ کو جنم دیا ہے اور آپ کہیں تو میرا پتا نہیں میرا پتا تو وہ ہے آپ بتائیں آپ کو جنم دینے والا پتا ہے آپ کا ریل پتا کون ہوا جس نے آپ کو جنم دیا تو پرمیشور آپ کے لیے دوائن جیلس رکھتا ہے کہ آپ اس کے بچے ہیں آپ کسی اور کی اپاسنا نہیں کر سکتے آپ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے آپ کسی اور کو اپنا فادر نہیں کہہ سکتے کیونکہ پرمیشور اس چیز کے لیے آپ کے لیے جیلس رکھتا ہے جب آپ نرگمن اس کے بیس ادھیائے اس کے چار اور پانچ وچن میں پڑیں گے وہاں پر پرمیشور نے اسرائیلی لوگوں کو ایک آگیا دی اس نے کہا کہ تم کسی بھی پتھر کی مورت نہ بنانا اور نہ کسی پرائے دیوتا کے سامنے جھکنا پرمیشور کہتا ہے کہ میں جلن رکھنے والا پرمیشور ہوں پرمیشور ایک انکھی پرمیشور ہے he never change he do not change his mind he is a strict on his rule he is strict on his law وہ اپنے نیوں پر پکا ہے وہ اپنی command اپنے system پر کھڑا ہے یہ شمسی نے کہا اکاش اور پتھوی ٹل جائیں گے لیکن میرے وچن کبھی نہیں ٹلیں گے اس کا مطلب کہ God never change پرمیشور کبھی نہیں بدلتا عبرانیوں کی پتری میں کیا لکھا ہے یہ شمسی کل آج اور یگوں یگوں تک ایک جیسا ہے it means Jesus Christ never change یہ شمسی کبھی بدلتے نہیں یہ شمسی یہ نہیں کہ وہ بوڑے ہو جائیں گے وہ same ویسے ہی ہیں سو پرمیشور جلن رکھنے والا پرمیشور ہے وہ کبھی بدلتا نہیں آپ اس پرمیشور کی اراد نہ کرتے ہیں جو آپ پر گھرو کرتے ہیں جو آپ پر مان کرتے ہیں جو آپ کو اپنے بچے اور اپنی بچیاں کہتے ہیں جو آپ کو بلیور بنا کے وشواسی بنا کے سورگ راجے کے لیے ایک دوائن کام کے لیے تیار کرتے ہیں پرمیشور آپ کے لیے جلن رکھنے والا پرمیشور ہے پرمیشور کہتا ہے میں تم پر گرو کرتا ہوں کیونکہ تم میرے لوگ ہو جو شیطان سے چھڑائے گئے ہو تم میرے لوگ ہو جو پاپ سے الگ کر دیے گئے ہو تم وہ لوگ ہو جو میرے پتر کے لہو کے دورہ دھو دیے گئے ہو اس لیے پرمیشور کہتا ہے میں جلن رکھنے والا پرمیشور ہوں بائبل میں لکھا ہے پرمیشور ہمارے لیے جیلس رکھتا ہے دوائن جیلس رکھتا ہے یہ جیلس کیسی جیلس ہے اگر آپ کی پتنی کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی آپ کو گصہ لگے گا کہ نہیں لگے گا آپ نے بچوں کو پیدا کیا بچے بڑے ہو گئے اور بچے ایک لاکھ روپے کمانے لگے اور آپ کے بچے بولیں گے اب میں آپ کو ایک لاکھ روپے نہیں دوں گا میرا ڈیڈی یہ ہے میں اس کو ایک لاکھ روپے دوں گا پرمیشور کو جیلن ہوگی کا پرمیشور بائیبل کہتی جیلن رکھنے والا پرمیشور ہے بگوٹ یو بگوٹ بگوٹ یو بگوٹ یو بگوٹ بگوٹ ہے کیونکہ وہ جلن رکھنے والا پرمیشور ہے وہ گرو کے ساتھ انک کے ساتھ جانا اور انہیں کہنا میرا پرمیشور یہو اسرائیل کا خدا الہیم پرمیشور جس کا نام میں ہوں سو ہوں وہ مہان پرمیشور ہے بولے آمین آپ نے پرمیشور کو نہیں بنایا آپ اس پرمیشور کی اراد نہ کرتی ہیں جس نے آپ کو بنایا ہے اس جلن وہ ہی رکھتا ہے جو ریل پرمیشور ہوتا ہے آپ کہیں بھی جائیں کچھ پی کریں کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پی یں without system without rule and regulation اس کا مطلب آپ کا پرمیشور نہیں ہے آپ کا پرمیشور وہ ہے جو آپ کو سسٹم میں چلنا سکھاتا ہے آپ کو نیم میں جلن کرتا ہے آپ سکھانے کے بعد بھی تیڑی چال چلتے ہیں وہ جلن کرتا ہے پرمیشور کہتا ہے میں جلن کرتا ہوں اور پالس کہتا ہے میری جلن میری جلسی میری عشور یہ دھن جیسے پرمیشور کی ہے ویسے جو سے بلیں گے آمین آج میرے پریو آپ کے اندر دیتے ہیں لڑائی نہیں کرتے نشادی کرتے جھگڑا نہیں کرتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دبے رہیں گے آپ کا زندہ پرمیشور ہے بائبل کہتی ہے آپ جلن رکھنے والے وشواسی بننا ہے اپنے پربو کے لیے آپ کے اندر جلن ہونی چاہیے اپنے خدا کے لیے آپ کے پرمیشور یہوہ ہے آپ ٹرین میں بیٹھے بولو میرا پرمیشور یہوہ ہے آپ پلین میں بیٹھے بولو میرا ادھار کرتا اس مسی ہے آپ جلن رکھنے والے وشواسی ہو اس مسی کے نام میں پولس کہتا میری جلن پرمیشور کے جیسی جلن ہے پرمیشور آپ کو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ خدا کو بھول جائیں آپ اپنے بنانے والے کو بھول جائیں آج لوگوں کے اندر بیماریاں کیوں ہے لوگوں کے اندر پریشانیاں کیوں ہیں لوگ ٹربلز میں کیوں ہیں کیوں کہ ان کے اندر ان کا بنانے والا نہیں ہے وہ اپنے بنانے والے کے لیے جلس نہیں رکھتے ہم اس کی گاڑی اچھی ہے میری گاڑی بری کیسے مجھے جیلس ہو رہی ہے یہ سنسار جیلس ہے لیکن ایک آتمک جیلس ہے کہ ہم اس پرمیشر کو مانتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے وشواس کا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں ہم فیت کرتے ہم بلیو کرتے کہ پرمیشر جیسی ہے کتنے جلن کی جلن پربو کے جیسی ہے جو سے بلنگے آمین آپ کی جلن پرمیشر کے جیسی ہونی چاہیے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ تو کھڑا کر دیا لیکن پریکٹیکل ان کی جلن پرمیشر جیسی نہیں ہے پرمیشر جیسی جلن کیا ہوتی ہے آپ پرمیشر کے نیم پر کھڑے رہیں گے یہ پرمیشر کی جلن ہے بلو آمین پرمیشر کی جلن کیا ہے آپ فیت سے کبھی پیش نہیں مر سکتے whether you pay a great price for this you will never turn to the back آپ کبھی واپس نہیں جائیں گے یہ پرمیشر کی جلن ہے اور پھر دیکھو وہ جلن رکھنے والا پرمیشر آپ کو کیسے اچھا اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے میں تجھے پونچ نہیں سر بناوں گا وہ کہتا تیرے گھر میں برکت ہوگی تیرے کچن میں تیرے کھیتوں میں پچوں میں تیرے پشوں میں آشش ہوگی کتنے لوگوں کو وہ آشش چاہیے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے جو سے بنے ہالیلویا آج پرمیشر کہتا ہے کیونکہ تمہارے لیے تمہارے وشے میں میں ایشور یہ دن لگائے رہتا ہوں اس لیے کہ میں نے ایک ہی پرش سے تمہاری بات لگائی ہے کتنے پرش سی ایک ہی پرش سی اس نے آپ کو ایک کے ساتھ جوڑا ہے لیکن آج بہت ساری کلسیہ جو ایک کے ساتھ نہیں پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے لیکن پوللس کہتا ہے میں نے تمہیں کتنوں کے ساتھ نہیں صرف ایک کے ساتھ ہی جوڑا ہے ہماری کڑمائی ہو چکی ہے ہماری منگنی ہو چکی ہے شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے بولو کیا سیدھی شادی ہوگی تھی آپ کی کئیوں کی تو کئیوں نے بھلایا بھلایا شادی میں گھر والوں کو بھی نہیں بھلایا انہوں نہیں بعد میں پتہ چلا لڑکا ہار ڈال کے آگیا درواجے کی اوپر کتنے جنہوں کو سمجھ آرہی بولو ہلیلوی سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوئی وہ یہاں بیٹھے ہیں بائبل کہتی ہے آپ کی اگیجمنٹ آپ کی منگنی یشو مسیح کے ساتھ پولس نے کر دی ہے آپ کی اگیجمنٹ یشو مسیح کے ساتھ ہوگی ہے اب یشو مسیح اکاش کے بادلوں پر آئیں گے تو آپ کی شادی آپ کا ویوہ اس کے ساتھ ہوگا آپ کی کڑمائی آپ کی منگنی پولس کہتا میں نے ایک کے ساتھ کی ہے ایک کے ساتھ آپ کو جوڑا گیا ہے جو پویتر ساتھ ہو چکی ہے آپ کو پتا جب منگنی ہوتی ہے کتنا چاہ ہوتا ہے کتنا شونک ہوتا ہے ہم کتنے کار دیتے میری بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے کتنی خوشیاں منائی جاتی ہے تو سوچ کر دیکھو اگر منگنی کے اوپر اتنی خوشیاں ہوتی تو شادی پر کتنی ہوگی جو سے بلگے آمین ہم پرمیشور کے لوگ ہیں اور ہم یشو مسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور پولس کہتا ہے میں نے تمہاری ایک ہی پرش کے ساتھ بات لگائی ہے آپ کی منگنی ہو چکی ہے منگنی کیا ہوتی ابھی آپ پاپ کے گلام نہیں ہیں آپ شیطان کی ادھین نہیں ہے آپ ایسا نہ سوچیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں آپ کا ادھار ہوگا یا نہیں ہوگا مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے آپ کہاں نہیں جائیں گے آپ کو konfuse ہونے کی ضرور نہیں کیونکہ آپ کی بات لگ چکی ہے آپ کی منگ نہیں ہو چکی ہے آپ کا شریر بھی سکیور ہے اور آپ کی آتما بھی سکیور ہو چکی ہے جو سے بولنگے ہالیلویا اس لیے میرے پریو وہ کہتا میں نے تمہاری ایک ہی پتی سے بات لگائی ہے آج بہت سارے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہمارا پرمیشور کون ہے وہ نہیں جانتے ہمارا چھوڑانے والا ہمارا ادھار کرنے والا کون ہے لیکن بائیبل میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں ہمارا ادھار کرنے والا ہمارا چھوڑانے والا کون ہے اس لیے کیونکہ ہماری منگنی ہماری بات اس کے ساتھ لگ چکی ہے اور وہ ٹویتر کواری کے طرح میں آپ مسی کو دینا چاہتا ہوں جب شادی ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں بہت اچھی لڑکی بہت چنگ لڑکا بہت چنگ بہت ہزار پنجا ہزار لکھ روپ کمان دائے کتنا ہم انویسٹی گیٹ کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے سرچ آؤٹ کرتے ہیں مہریج کرنے کے لیے پھر ہم مگنی کرتے ہیں پولس کہتا ہے میری جمعی ہوئی ہے جب آپ کی اگیز ہوئی ہے میں آپ کو پویتر کواری کی طرح پربو کو دینا چاہتا ہوں آمین آپ کے اندر کوئی پاپ کوئی آگن نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر کوئی impurity نہیں ہونی چاہیے کہ یشو مسی بولے کہ میری دلہن میں ایسا کیوں ہو گیا میری دلہن میں میری برائیڈ میں یہ problem کیوں آگئی پویتر تائی کا مطلب کیا ہے پراتھنہ کرنا چرچ آنا اپنے سبندھوں کو پربو کے ساتھ صحیح رکھنا پویتر تائی کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو پاپ سے نشے سے اور بی بی چار سے بچا کے رکھنا پویتر تائی کا مطلب کیا ہے یشو مسی کی اور دھن لگائے رہنا تا کہ جب دلہ آئے دلہن تیار ہو کتنے لوگوں نے پڑھا مطی 25 دھیائی میں 5 کواریاں مورک تھی اور 5 چطر تھی جو مورک تھی انہوں نے تیاری نہیں کی لیکن جو سمجھ دار تھی انہوں نے کیا کیا پوری تیاری کر لی آج چرچ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ داروں کی طرح بھی ہوتے اور مورک کی طرح بھی ہوتے بیٹھے وہ چرچ میں ہوتے کہ ہمیں تیار ہونا ہے یا نہیں ہو اور کیسے ہو آمین وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پویتر کواری کے سمان پرمیشر کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج پرمیشر چاہتا ہے آپ مسیح میں پویتر کیے گئے ہیں آپ پربو میں شد کیے گئے ہیں اور آپ شد ہی رہیں اپنے آپ کو اشد نہ کریں میں آج بھی کی دلہن سمجھا ہے اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پربو کے سامنے پیش کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک وشواسی ایسا ہو وہ سافدان ہو وہ aware ہو کہ جب یشو مسیح آئے تو آپ تیار پائے جائیں آپ ready پائے جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوئے رہیں آپ اونگے رہیں آپ always prepare رہیں جب آپ کا issue آئے تو آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں جو اور سے بلیں گے ہاللیلویہ ہم دیکھتے ہیں کئی شادیاں ہوتی ہے اور کئی بار تو براتی اتنے جدہ ignorance ہوتے ہیں تین تین بل جاتے ہیں اور براتی نہیں آتی اور پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں میں تو کئی شادیوں میں گیا ہوں میں دیکھا میں نے پلیٹوں کی وار ہوتے ہوئے دیکھیں وہاں پہ ایک شادی پہ تو میرے پورے کپڑے خراب کر دیئے تھے کھانا کھانے لگے وہ کھانا نہیں اس مطلب کہ آپ کی پوری پریپریشن اور پولیس کہتا میں پویتر کوواری کے طرح تمہیں پربو کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک جمعی واری ہے کیونکہ میرے اندر پرمیشور جیسی انکھ ہے میرے اندر پربو جیسی ڈوائن جیلس ہے آج پرمیشور جیسے آپ کے لئے ڈوائن جیلس رکھتا ہے میرے پریو آپ نے بھی ایک ڈوائن جیلس کو رکھنا ہے میں پرمیشور کا بندہ ہوں میں مسیحی ہوں میں کرشن ہوں میں پرمیشور کے ساتھ اس کے وشواز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا آج کئی لوگ ایسے ہوتے جو پربو کے نام کو چھپا لیتے ہیں کئی بار ہم بہت ساری جگہوں پر پربو کے نام کو چھپا لیتے ہیں لیکن میرے جیون کی گواہی ہے میں کبھی بھی پربو کے نام کو چھپا یا نہیں میں ایک انکھ پربو کا داس ہوں اور میں نے ہمیشہ انکھ کے ساتھ جس طرح سے میرے پربو کی ہے لوگوں کو بتایا ہے جو سے بلنگے آمین جب میرا اسام میں ہیلنگ کروسر تھا وہاں پہ لاکھوں لوگ ہی کٹھے ہوئے وہاں پہ بہت سارے ایسے پولٹیکل لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے بہت سارے ایسے ڈاکٹر پڑے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے لیکن میں جب بھی پرمیشر کا وچن سناتا ہوں میں انک کے ساتھ دوائن جیلس کے ساتھ سناتا ہوں میں کہتا ہوں میرے سامنے چاہے پردھان منتری بیٹھاؤ لیکن میرے کو پربو کا وچن سنانا ہے تو اس طرح سنانا ہے کہ میں ایک انکی بندہ ہوں میں پربو کا ایک انکی داس ہوں کیونکہ میری انک پربو جیسی انک ہے آج ایک ایک وشواسی کے اندر پربو جیسی انک ہونی چاہیے بولو آمین گمانڈ اور انک میں فرق ہوتا ہے گمانڈ ہوتا ہے سیلف پرائیڈ کہ میں بہت کچھ ہوں انک ہوتا ہے کہ میں ایک بولڈ پرسن ہوں میں ایک پربو میں مجبوط وشواسی ہوں آج پرمیشور چاہتا آپ کے اندر گمانڈ نہیں آپ کے اندر انک ہونی چاہیے آپ کے اندر دوائن جیلس ہونی چاہیے آج میرے پریوں پرمیشور جیسی جیلس رکھتا ہے آپ کے اندر ایسی جیلس ہونی چاہیے خدا کے لئے جرمائی نبی کہتا ہے اس کا دس ادھیائی اس کے چھے وچن میں وہ کہتا میں پربو کے لئے جیلس رکھتا ہوں میں پربو کے لئے گمانڈ کرتا ہوں کیوں جرمائی اس کا دس ادھیائی اس کے چھے وچن میں کہتا ہے یہ تیرے سمان کوئی نہیں تُو مہان ہے اور تیرا نام پراکرم میں بڑا ہے سب بولیں آمین وہ کہتا ہے یہ تیرے سمان کوئی نہیں آپ کیوں پربو پر جلن کریں گے کیونکہ آپ کے پرمیشور جیسا کوئی ہے بتاؤ کوئی ہے بتاؤ کوئی ہے کسی کے اندر وہ talent وہ پرسنیلٹی وہ گن ہے کسی اور کے اندر وہ کہتا ہے پرمیشور تیرے جیسا کوئی نہیں اس لیے میں اس پر جلن کرتا ہوں کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں آپ جب بھی پرمیشور کی سیوہ کرتے ہیں آپ کے اندر اس پرکار کا گمند اس پرکار کا جلن موسیقی 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 słی موسیقی موسیقی آج آپ لیے ڈوائن جلس رکھنا ہے تب بھی آپ پرمیشور کی سیوہ کر پائیں گ تب ہی آپ پربو کے کام کر پائیں گے آپ کو کوئی ایک question کریں آپ کو اس کے دس اتر دینے آنے چاہیے اگر آپ کے اندر سچ میں پویتر آتما ہے تو پویتر آتما آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا جو اور سے بلیں گے hallelujah وہ کہتا ہے میری میری ایک عشور یہ دھن ہے کہ میں تمہاری ایک ہی پرش کے ساتھ بات لگا چکا ہوں کہ تمہیں پویتر قواری کے سوان مسیح کے سامنے پیش کر دوں یرمیہ کہتا ہے میرے پرمیشن تیرے جیسا کوئی نہیں تو پویتر ہے تجھے کسی نے نہیں بنایا تو مہان پرمیشن ہے تو پراکرم میں بہت ہی بڑا ہے تو وہ پرمیشن ہے جس نے لال سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا تو وہ پرمیشن ہے جس نے ایلیا کے ساتھ رہ کر بڑے چمتکار کیے آپ کا پرمیشن دیکھو کیسا پرمیشن ہے جب موسیٰ اس کے پاس جاتے ہیں موسیٰ کہتا ہے خدا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا ہوں کہتا ہے جب بھی میں تجھے اور دیکھتا ہوں میں اندہ ہو جاتا ہوں کتنا سمرتھی آپ کا خدا ہے تو کیا آپ کو اس کے لئے جلنے رکھنا چاہیے آپ کا پرمیشن کیسا پرمیشن ہے کہ اس کے وستروں کو اس کے کپڑوں کو لوگ ٹچ کرتے ہیں اور روگی چنگے ہو جاتے ہیں آپ کا پرمیشن کیسا ہے آواز دیتا ہے ہے لازر قبر سے باہر آجا اور مردے اس کی آواز کو سن کر قبروں سے باہر آجاتے ہیں کیا آپ کو اس کے لئے جلنے رکھنا چاہیے آپ کا پرمیشور کیسا پرمیشور ہے جو کہتا ہے اکاش اور پتھوی کا سارا عدیکار میرے پاس ہے جو کہتا ہے میں مارا گیا تھا میں دفنایا گیا تھا دیکھ میں اب یگو یگو تک جیوت ہوں وہ کہتا ہے مرتی اور عدلو کی کنجیاں میرے پاس ہے پتھے کا کونے کا پتھر کون ہے یہ شمسی ہے راجوں کا راجہ یہ شمسی ہے بچانے والا یہ شمسی ہے سورک کا دوار یہ شمسی ہے جیون کا پانی جیون کی روٹی یہ شمسی ہے پنرستان اور جیون یہ شمسی ہے مارک ستی اور جیون یہ شمسی ہے تو آپ کو اس پرمیشور پر جلنے رکھنا چاہیے جو سب کچھ رچنے والا سب کچھ کرنے والا مجھے اور آپ کو بنانے والا ہے جن وشواسیوں کے اندر جلن نہیں ہے پربو کہتا ہے آج کھڑے ہو جاؤ لوگوں کو بتانا ہے اس دوہجار چوبیس میں میں پربو کا انکھی بندہ ہوں جو اور سے بلیں گے ہالیلویہ پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے کہ آپ کی انکھ پرمیشور جیسی انکھ ہونی چاہیے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب مصر سے اسرائیلی آ رہے تھے تو موسیٰ چالیس دن اور چالیس رات پروت پر چلا گیا موسیٰ جب خدا کے ساتھ پروت پر تھا پرمیشور نے موسیٰ کو کہا کہ میں تجھے آگیاں دیتا ہوں اور پربو نے اس پہاڑ کے اوپر اس کو آگیاں دی جو اس نے پتھر پر لکھی اور بائیبل میں لکھا ہے کہ پرمیشور نے اس سے بات کی چالیس دن اور چالیس رات وہ پربو کی اپستیتی میں رہا لیکن نیچے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر آوشواس ہو گیا اور وہ کہنے لگے اب موسیٰ مر گیا ہے اب موسیٰ پہاڑ سے نیچے نہیں آئے گا کیونکہ بہت ٹائم ہو چکا ہے اور ہماری اگواہی کرنے والا اور کوئی نہیں اور بائیبل میں لکھا انہوں نے کیا کیا ایک سونے کا بچھڑا بنا لیا عورتوں کی اور سب لوگوں کی بالیاں گہنے کٹھے کر کے انہوں نے اسے پگلا کے ایک سونے کا بچھڑا بنا لیا اور اس کی اپاسنا کیا چاہاوڑ سے چاہاہم موسیقا 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 پرمیشور یہوہ کی اپاسنا کرنے والے تھے انہوں نے کہا راجہ ہم تیری مورتی کے سامنے ماتھا نہیں ٹکیں گے شپاہیوں نے ادھاپتی اور ادش Mak синہ لوگوں نے جا کر راجہ کو شکایت کی کہ راجہ یہ کیسے لوگ ہے تیرے شاشن میں سب لوگ جھک رہے ہیں لیکن یہ نہیں جھک رہے ہیں راجہ نے بولا میرے پاس لے کر رہا ہوں جب اس کے پاس لے کر آئے راجہ نے پوچھا بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو تم میری مورتی کے سامنے مدھا کیوں نہیں ٹیکتے ہو تو انہوں نے کہا ہم جیوت پرمیشر کی اپاس نہ کرتے ہیں سب بلنگے ہالیلویہ ہم زندہ پرمیشر کی اپاس نہ کرتے ہیں راجہ ہم تیری بنائی ہوئی مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گے میرے پریوں انہوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں پکڑو ان کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں آگ میں ڈال دو بائبل کہتی ہے ان تینوں کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا اب راجہ کرسی لگا کے بیٹھ گیا اور تینوں کو دیکھنے لگا بائبل میں لکھا ہے جب وہ جل رہے تھے اس نے دیکھا کہ پھینکے تو تین تھے لیکن اس آگ میں گھوم چار لوگ رہے ہیں فینکے تین تھے گھوم چار رہے ہیں اور وہ کہتا ہے چوتھا پرمیشر کے پتر کے جیسا دیکھ رہا ہے میرے پریوں جب آپ پرمیشر کے لیے جل رکھتے ہیں آپ کا پرمیشر آپ کو بچاتا ہے بولو حالیلویہ جب آپ پرمیشر کے لیے جلن رکھتے ہیں آپ کا پرمیشر آپ کی سرکشہ کرتا ہے پرمیشر سمیں سمیں پر آپ کی مدد کرتا ہے کتنے لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے اپنے جیون میں بڑے چمتکاروں کو دیکھا جنہوں نے پرمیشور کی بڑی آششوں کو اپنی لائف میں دیکھا ایسا کیوں ہوا کیونکہ وہ پرمیشور آپ کو سنبھالنے والا پرمیشور ہے شدرک میشک اور عبیدنوں کے نے کہا ہم اس کی بنائی ہوئی مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گے ایک جلن رکھنے والے لوگ پربو کے نام میں جلن بولے راجہ بھلے ہم بچے نہ بچیں لیکن ہم تیری بنائی ہوئی مورتی کے سامنے نہیں جھکیں گی اور خدا نے ان کے وشواست کو دیکھ کر کے ان کو بچا لیا ان کو سیوڈ کیا آج میرے پریو پرمیشور چاہتا ہے آپ کے اندر بھی شدرک میشک اور عبید نگو کے جیسا وشواست ہو پولیس کہتا ہے میرے اندر دوائن جلس ہے جیسی پرمیشور کی انکھ ہے ویسی میری انکھ ہے اور یہ بھی پربو کے انکھ ہی بندے تھے پرمیشور کے دوائن جلس رکھنے والے داز تھے اس لیے پرمیشور نے ان کو بچایا آپ دینیل کے بارے میں پڑھتے ہیں دینیل کو بولا گیا کہ راجہ کی اپاس نہ کرو اگلے تیس دن تک کوئی راجہ کے سوائے کسی اور سے پراتھنہ نہیں کرے گا لیکن انہوں نے دیکھا کہ دینیل پراتھنہ کر رہا ہے اور تین ٹائم وہ اپنے یہاوہ پرمیشور کے سامنے جھک رہا ہے اور بائبل کہتی ہے ان لوگوں نے دینیل کو پکڑ دیا کیونکہ انہوں نے راجہ کی اپاس نہ نہیں کی اور دینیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا بائبل میں لکھا جیسے ہی شیروں کی ماند میں ڈالا راجہ کو ساری رات نیند نہیں آئی کہ میں نے ایک بدوش اور ایک دھرمی جن کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا ہے وچن میں لکھا ہے وہ ساری رات سویا نہیں صبح اٹھ کر شیروں کی ماند کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا پتھر کو ہٹاؤ جیسے ہی پتھر کو ہٹایا گیا راجہ نے آواز دے کر کہا ہے دینیل جس پرمیشن کی تُو اپاس نہ کرتا ہے کیا تیرے پرمیشن نے تجھے بچایا اور اندر سے آواز آتی ہے چرنجوی ہے راجہ یوگو یوگو تک جیوت رہے جس پرمیشن یہوا کی میں اپاس نہ کرتا ہوں اس نے اپنے دوتوں کو بھیج دیا اور انہوں نے شیروں کے موں کو بند کر دیا جو اور سے بولیں گے ہالیلویہ شدرک میشک اور عبیدنگو جلن رکھنے والے پرمیشن کے لوگ ہیں دینیل جلن رکھنے والا پرمیشن کا داس ہے ایلیا جلن رکھنے والا پرمیشن کا داس ہے اس نے احاب کی بنائی ہوئی بال کی پجاری اور اس کی دیوتا اس کے بال کی مورتی کے سامنے جھکے نہیں اور بائبل کہتی ہے خدا نے ایلیا کو اتنی سامرت دی کہ ایلیا سورگ کو باندھ بھی دیتا تھا اور سورگ کو کھول بھی دیتا تھا آج اگر آپ سامرت کو پانا چاہتے ہیں تو پرمیشن کے لیے پیار رکھیں اگر آپ پرمیشن کی آشش کو پانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سورگ کے دروازے کھولے تو آپ پرمیشن کے لیے پیار رکھیں پرمیشن کے لیے وشواس رکھیں ساری چیزوں سے زیادہ آپ پربو کو پیار کریں more than money more than property more than the world more than the things of the world you love god پرمیشن کو پیار کریں اور پرمیشن آپ کو کبھی نیچا نہیں ہونے دے گا وہ بیماری میں بھی آپ کو چنگا کرے گا وہ دکھ میں آپ کی سہائیتہ کرے گا پریشانی میں آپ کو کنچا کرے گا کیونکہ وہ وائدوں سے مکرنے والا پرمیشن نہیں ہے اس نے کہا میں تجھے پرتوی کے شور شور تک آشش دوں گا تو پونچ نہیں تو سر بنے گا تو جہاں بھی جائے گا میں تجھے کھڑا کروں گا جس زمین پر پیار رکھے گا زمین میں تجھے دوں گا جس دیش میں جائے گا تیرے دیش میں تیرے پشو تیرا گرب تیرے بچے تیری اس تریاں تیری عورتیں تیری ہر ایک چیز آشش ہوگی ہاتھ اٹھاؤ اور آمین بولو وہ آشش آریش مسید کے نام میں جو اور سے بولنگے حالیلویہ پولس کہتا ہے میں تمہارے لیے ایک عیشور یہ دن لگائے رہتا ہوں ایک دوائن جیلس آج میرے پریوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرمیشن کے کام کرنے سے ڈرتے ہیں جو پرمیشن کی سیوہ کرنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے اندر آج دوائن جیلس کی ضرورت ہے آج اس دوائن جیلس کو بھرنا ہے اپنے اندر اس انکھ کو بھرنا ہے آپ کسی مورتی کسی پتھر کسی نرجیو چیز کی پوجا نہیں کرتے آپ زندہ پرمیشن کی عراد نہ کر رہے ہیں ابھی ہم گیت گا رہے تھے چاند اور سورج کی پرشتش ہم نہیں کرتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا ہمارا پرمیشن زندہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے آپ اس سمندر کو دیکھ سکتے ہیں جسے موسا نے دو حصوں میں بانٹا تھا وہ آج بھی وہاں پہ ہے آپ اس چٹان کو دیکھ سکتے ہیں جس سے پرمیشن نے پانی نکال کر اسریلیوں کو پلایا تھا آج بھی وہ چٹان وہاں پر کھڑی ہے آپ اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پر ایلیا نے آگ گرائی تھی آج بھی وہ وہی پہ ہے آپ صدوم اور امورا کو دیکھ سکتے ہیں جس نے آگ اور بڑی پرمیشور کی گندت کا سامنا کیا تھا وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے میرے پریو پرمیشور کے پروف اس کے ایویڈنس آج بھی موجود ہیں کئی لوگ کہتے ہیں پرمیشور اتر نہیں دیتا پرمیشور سائلنٹ ہے یہ سائلنٹ جو نہیں یہ پویتر آتما کا سمیں ہے میرے پریو کیونکہ یوئل نبی نے بھوشے بانی کر کے کہا ہے کہ انت کے دنوں میں میں اپنا آتما سب شریروں پر بہا دوں گا تمہارے پتر درشن دیکھیں گے تمہارے پتر بوشے بانیا کریں گے تمہارے بزرگ درشنوں کو دیکھیں گے میں بول رہا ہوں وہ سمیں آ چکا ہے کہ آپ خدا کے بڑے کاموں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ پرمیشور کی بڑی مہمہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں پرمیشور آپ کو اوچھا اٹھانے کے لیے جا رہا ہے پرمیشور آپ کو برکت دے گا ایشو مسیح کے نام میں خود آمند آپ کو اوچھا اٹھائے گا ایشو مسیح کے نام میں کیا کرنا آپ نے آج کے وچن میں ہم نے کیا سیکھا میری جیلس پرمیشور جیسی جیلس ہے have a divine جیلس ایسی جیلس نہیں کہ دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا لیکن یہ جلن رکھنا ہے کہ میرا پرمیشور زندہ ہے شدرک مشک ابید نگو کی طرح جلن دینیل کی طرح جلن رکھنا ہے آج کئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی چنگائی نہ ملے تو وہ کہتے ہیں میں اب کہیں اور جا رہا ہوں کسی کو تھوڑی سی برکت نہ ملے تو وہ کہتے ہیں مجھے یشو مسیح نے کیا دیا کسی کا تھوڑا سا کام نہ ہو وہ کہتے ہیں میں اب کسی تانترک کے پاس چلا جاؤں گا اتھے ایک بابا رندہ ایک سیانہ رہتا ہے میں اس کے پاس چلا جاؤں گا کئی لوگ نشہ پھر سے شروع کر دیتے ہیں کئی لوگ پھر سے اپنی لائف کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں اس کا ارث کیا ہے وہ وچن کو نہیں جانتے اور ان کے اندر پرمیشور کے لیے ڈوائن جیلس نہیں ہے جیلس دیکھنی ہے تو یوسف کی دیکھو اس کے بھائیوں نے اس کو کھڑے میں ڈال دیا اس کے بھائیوں نے اس کو مارنا تک چاہا اس کے ساتھ کتنا برا ہوا وہ جیل میں بھی چلا گیا لیکن اس نے پرمیشور کے لیے اپنی جلن کو نہیں بھولایا اور بائبل کہتی ہے پرمیشور آپ کی ویٹ کا آپ کو انصر دیتا ہے آج وچن آپ نے سنا ہے پرمیشور کے لیے ڈوائن جیلس رکھیں نرگمن اس کے بی سدھائی میں پرمیشور کہتا ہے میں جلن رکھنے والا پرمیشور ہوں جب آپ پرمیشور سے پھر جاتے ہیں جب آپ خدا سے ٹویسٹ ہو جاتے ہیں تو پرمیشور جلن کرتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ اس کے پتر اور پتریاں ہیں آپ اس کے لوگ ہیں اور آج جو وچن آپ نے سنا اس وچن کو اپنے جیون میں سوگنا فلنے دیں let this word produce with hundred folds in your life آج کتنے لوگ جلن رکھنے والے لوگ بن گئے ہیں ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا نام ہے رمن ہنس مینسٹریز اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن پر پریس کریں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے رمن ہنس مینسٹریز ہمارا پریئر لائن نمبر ہے 0160500800000